السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ زویا کازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلٹ ٹپس بائی زویا کازی جی ہاں ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہیلٹ ٹپس میں ہمیشہ ہم آپ کے لیے بہترین پروگرامز جو ہیں وہ اورکنائز کرتے ہیں جس سے آپ کو اپنے بارے میں اپنے شریک کے حیات کے بارے میں بہترین نالج ملتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم کیسے سپنڈ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی زندگی کو کیسے بہترین بنا سکتے ہیں اور اپنی لائف کو خوشگوار کیسے بنا سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ خواتین سے ریلیٹڈ ہے کہ خواتین کی جو فرج ہے وہ کتنے سائز کی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ان کے جنسی پارٹس ہیں جو یعنی جنسی حساس جو پارٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں اچھا اس حوالے سے ہم پہلے بھی کئی ویڈیوز بنا چکے ہیں لیکن آج جو ویڈیو ہم بنائیں گے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بنائیں گے کچھ کپلز ہوتے ہیں جن کو بہت ہی میس انڈرسٹیننگ ہو جاتی ہے شادی کے پہلے دن ہی اور ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کی خواتین جو ہیں وہ پہلے سے کسی کے ساتھ اٹیچ تھیں یا بد کردار تھیں ان کے کیریکٹر پر امیلی اٹھا دی جاتی ہے جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا پردہ بکارت ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی ختم ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ بد کردار ہیں یا پھر ان کے کیریکٹر کے حوالے سے آپ کو یونگلی اٹھا سکے سپورٹس میں ایسا ہوتا رہتا ہے کیونکہ جب خواتین سپورٹس میں اگر کرکٹ میں حصہ لیتی ہیں جمپنگ میں حصہ لیتی ہیں وزن اٹھانے میں حصہ لیتی ہیں یا پھر رساکشی میں حصہ لیتی ہیں تو ایسے میں ان کے پردہ بکارت جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے ایک نوجوان نے مجھے کال کی کہ جی ایسے میں نے اپنی خاتون کے ساتھ شادی کی پہلی رات میں میں نے جب ان کے ساتھ مباشرت کی تو مجھے لگا کہ وہ پہلے سے ہی کسی کے ساتھ اٹیچ تھی تو جب اس کی خاتون کے ساتھ میں نے بات کی تو مجھے پتا چلا کہ وہ سپورٹس وومن تھی وہ سپورٹس کھیلا کرتی تھی اور سن ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ میاں بی بی آپس میں مباشرت کرتے ہیں جس طرح مرد کا عضو تناسل مباشرت سے پہلے رومینس سے پہلے سکڑا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد رومینس کے ساتھ جنسی تعلقات کے ساتھ ساتھ وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے سیم اسی طرح خاتون کا جو فرج سائز ہوتا ہے وہ پہلے تین انچ ساڑھے تین انچ ہوتا ہے سیم اسی طرح جیسے جیسے وہ ایک دوسری کے ساتھ جنسی لمحات گزارتے ہیں تو ان کا فرج کا سائز بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو سب ٹائم مردوں کو اسی غلط فہمی میں رکھا جاتا ہے کہ شاید یہ کیریکٹر لیس ہے یا کس طرح وہ آپس میں بات نہیں کرتے جس کی وجہ سے دونوں کی منٹلی انڈرسٹینڈنگ خراب ہو جاتی ہے خاتون اسی پریشانی میں رہتی ہیں کہ پتہ نہیں میرا شوہر کیوں مجھ سے چڑ چڑا ہو رہا ہے کیوں میرے سے دور جا رہا ہے اور مرد کو یہی ہوتا ہے کہ میں اگر پہلے دنی بات کروں گا تو پتہ نہیں کیا اثر لیا جائے گا اسی طرح ذہنی ہم آنگی دور ہوتی چلی جاتی ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں پہلے دن ہی ایک دوسرے کو جو ارینج میریجز کے لوگ ہیں ان کو پہلے ہی دن کس طریقے سے جانچا جا سکتا ہے کہ پہلے دن ہی کس طرح ان کی انڈرسٹینڈنگ کی ہو سکتی ہے وہ بھی کم وقت میں تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں جب بھی آپ دیکھیں ارینج میریجز میں یہ روح جان نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے سے بات کی جائے اچانک ہی شادی ہو جاتی ہے اچانک ایک دوسرے کو دیکھا جاتا ہے اور اچانک ہی ان کے ساتھ ٹائم سپنٹ کرنا پڑتا ہے تو ایسے میں ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے جاننے کے لیے پہلے آپ ایک دوسرے کے ساتھ دس پندرہ منٹ گپ شپ لگائیں ایک دوسرے کے ساتھ ہسی مزاک کریں ہلکے پھلکے تنزو مزاک کے جوک سنائے جائیں تاکہ آپ کو ایک دوسرے کا سنس آف ہیومر پتا چلے آپ کو پتا چلے کہ اس کو کیا پسند ہے اگر وہ آپ کے چٹکلوں پر ہس رہی ہے یا ہس رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ اس کو اچھے سے انجوائی کریں اگر وہ آپ دیکھیں کہ وہ ایریٹیٹ ہو رہے ہیں تو آپ فوراں سے اپنا موضوع چینج کر لیں اسی طرح آپ کو پتا چل جائے گا کہ کم وقت میں آپ ایک دوسری کے ساتھ کیسے کامفوٹیبل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو خواتین کے جنسی حساس جو پارٹس ہوتے ہیں ان کا پتا ہونا چاہیے کہ وہ کہاں آپ اس کو چھویں گے تو وہ آپ کے ساتھ کامفوٹیبل ہوگی یا آپ کے ساتھ وہ جنسی تعلقات میں حصہ لے گی سیم یہ چیزیں ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگوں کی کالز آتی ہیں میسیجز آتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اپنے شریک حیات کے ساتھ کہاں کامفوٹیبل کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں تو اس کا سیمپل سا حل ہے کہ پہلے آپ ایک دوسرے کے ساتھ منٹلی انڈسٹینڈنگ کریں اور ظاہر اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا ہر بندے کو اس دن کا بے سبری سے انتظار ہوتا سپیشلی ارینج میریجز والے لوگ تو اس میں یہ کہ ساری رات نہیں ہوتی ایک دوسرے کے ساتھ انڈسٹینڈ کرنے کے لیے پس پندرہ بیس منٹ کافی ہوتے ہیں اور وہ پندرہ بیس منٹ یہ ہی ہوتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی سی گفتگو کریں اور ایک دوسرے کو سمجھ سکیں جیسے ہی آپ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا شریکے سفر کیا چاہتا ہے اگر تو وہ شرمیلہ ہے تو دیفینیٹلی آپ کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں تھوڑا پن اپنا بھی اپنی آپ کو بھی شرمیلے پن پر اتارنا ہوگا اگر وہ تھوڑا بولڈ ہے تو آپ کو بھی تھوڑا سا بولڈ بننا پڑے گا سیم اسی طرح ہے کہ آپ کو اپنے شریک کے حیات کے ساتھ چلنا ہے کہ آپ دونوں کس طریقے سے ایک دوسری کے ساتھ کامفرٹیبل ہیں اچھا جنسی لحاظ سے عورت کی جو حساس حصے ہوتے ہیں وہ موسٹلی سب کو ہی پتا ہوتے ہیں کیونکہ آج کل تو پندرہ سولہ سال کے لڑکے لڑکیاں جیسے ہی جوانی کی طرف قدم رکھتے ہیں ویسے ہی ان کو ایک دوسرے کی مطلب آج کل سوشل میڈیا اتنا عام ہو چکا ہے کہ آپ کچھ بھی وہاں سے سیکھ سکتے ہیں لیکن جو پریکٹیکلی لائف ہوتی ہے پریکٹیکلی لائف میں آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ ہر کسی کی ایک جیسی حص نہیں ہوتی ہر کسی کو ایک جیسی فیلنگز نہیں ہوتی سب کی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہوتی ہیں تو اس لیے سب سے بہتر ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی شریکی حیات کے ساتھ ٹائم سپنڈ کریں تو آپ پہلے اس کے حساس حصوں کو چھویں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ کس حصے کو چھونے سے آپ کے ساتھ جنسی لمحات میں لطف اندوس ہو رہی ہے یا جس میں وہ پارٹسپیٹ لے رہی ہے یہ سمپل سی ایک لائف کو چلانے کا بڑا سمپل سا طریقہ ہے سیم اسی طرح آپ اپنی لائف کو آگے لے کے جا سکتے ہیں اسی طرح فرج کا جو سائز میں نے بتایا کہ خواتین میں ساڑھے تین تک ہوتا ہے جیسے جیسے وہ جنسی لمحات کو انجوائی کرتی ہے تو اس طرح فرج کا سائز بڑا بھی ہوتا چلا جاتا ہے اگر ان کیس فرج کا سائز چھوٹا ہے اور آپ مباشرت کرتے ہیں تو اس کے جو فرج کی اوپر کی لیئر ہوتی ہے سکین ہوتی ہے وہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہے جس سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ایسے میں ہمیشہ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے اوزوے تناسل پر کوئی چکنی چیز جیسے لوشن ویسلین وائل وغیرہ وہ یوز کرے تاکہ اس سے اس کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو چھوٹی سائز کی فرج والے جو لوگ ہیں ان کو خواتین ہیں ان کو چاہیے وہ زیادہ فور پلے بھی نہ کریں کیونکہ فور پلے کرنے سے ان کی فرج کے جو لپس ہیں وہ پر کی لیئر ہے اس سے بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ اتنا زیادہ ٹائم فور پلے میں سپینڈ نہ کریں تو ناظرین سے چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھنے کے لیے ایسی اپنی لائف کو سموت بنانے کے لیے خوشگوار بنانے کے لیے اپنی آپ کو منٹین رکھنے کے لیے ہیلٹ ٹپس کو ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو اپنی خود کی صحت اور ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے تمام ٹپس یہاں سے ملتی رہیں ہم جتنا آپ کے لیے کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں انشاءاللہ آگے بھی کرتے جائیں گے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز ملتی رہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ